اس کو ہم آکھ بند کر کے زائے نہیں ہونے دیں گے ہم کسی کو بھی بچوں کے حق تلفیقی اجازت نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم قانون اور ذابطوں کے تحت چل رہے تمام مدرسوں کی ترقی کے لیے اور ممکن کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ جن مدرسوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کی جگہ کھالی ہے انہیں بھرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنی بڑی خوشکبری کی بات ہے مدرسہ میں بھالی کو لے کر سلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چل پر بہت بہت خوش آمدس ہو آگا جو نئے وچن کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز نکل کر آ رہے ہیں بیہار مدرسہ بوٹ کی طرف سے چیئرمین سلیم پرویس صاحب نے بہت ہی بڑی بات کہا دی مدرسہ میں بھالی اور مدرسہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے تو یہ اپ ڈیٹ کیا میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اگر ابھی تک آپ نے اس چلال کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلال کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں مدرس میں تعلیم کا بہتر محول اولین ترجیح سلیم پرویس سلیم پرویس صاحب کہنا ہے کی جو تعلیم یعنی کی پڑھائی کا بہتر محول ان کی اولین ترجیح ہے بیہار اسٹر مدرسہ ایجوکیشن بورٹ کے چیئرمین نے کہا اصول و ضوابط سے کوئی سمجھاؤتہ نہیں بیہار اسٹر مدرسہ ایجوکیشن بورٹ مدرس میں تعلیم کا بہتر محول بنانے کے لیے کوششہ ہے یہ بورٹ کی اولین ترجیح ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سمجھاؤتہ نہیں کیا جائے گا یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ اگر ٹیچرز لوگ صحیح سے ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں تعلیم نہیں کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کوئی بھی سمجھاؤتہ نہیں ہوگا یہ باتیں مدرسہ بورٹ کے جیو چیئرمین سلیم پرویز نے اپنے دفتر میں انقلاب کے نمائندہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آگے دیکھ سکتے ہیں کہ سلیم پرویز نے کہا کہ وزیراعالی نتیش کمان انہیں جو ذمہ داری سوپی ہے اس پر وہ کھرے اترنے کے لئے انتک محنت کر رہے ہیں ہفتے میں پانچ دن دفتر میں رہ کر فائلوں اور دیگر ضروری کاموں کو نپٹاتے ہیں جبکہ دو دن مدرسوں کا معاینہ کرنے اور مبنی اور زمینی سطح پر جائزہ لینے کے لئے دورہ کرتے ہیں یہاں پہ بتائی یہی جا رہا ہے کہ ہفتہ میں پانچ دن وہ مدرسہ میں رہ کر فائل کو اور دیگر ضروری کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور جو دو دن بچتا ہے وہ دورہ کرتے ہیں یعنی کی مدرسے کا معاینہ کرتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مدرسہ بوٹ سے وابستہ مدرسہ کے مسائل کو حل کرنے میں انہیں کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سسٹم سے کرتے ہیں مدرسہ بوٹ کے جو اصول و ضوابط ہے ان کی بنیاد پر مدرسوں کی جانچ پرتال کی جاتی ہے اور جو بھی کمیہ ہوتی ہے ان کو نشان ضد کرتے انہیں دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وقت پر اپنی کمیوں کو دور نہیں کرنے والے مدرسوں کو خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو آپ کو پتائے کہ مدرسہ کے ساتھ کاروائی ہونا شروع بھی ہو چکی ہے کافی مدرسے میں یہ کاروائی بھی ہوئی ہے جس مدرسے میں چیئرمین سلیم پرویس صاحب پہنچ رہے وہاں پہ اگر کسی طرح کہ کوئی بھی ڈھلائی دیکھتے ہیں گلت دیکھتے ہیں ڈیریک وہاں کے پریسپل ہو یا پھر وہاں کے مولوی یا پھر مدرسہ کے ساتھ کاروائی کی جا رہی ہے آگے انہوں نے بتایا کہ بیہارشتر مدرس ایڈوکیشن بورٹ پٹنا چیئرمین سے جب پوچھا گیا کہ منظور شدہ مدارس کے تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کو کیا وقت پر تنخہ ملتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو روزانہ تنخہ کاٹتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنی بڑی بات کہا دی انہوں نے یہی صاحب صاحب کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ مدرسہ میں جو منظور شدہ مدرسہ مدارس ہے یا پھر غیر تدریسی جو مدارس ہے اس میں تنخہ مل رہی ہے ساتھ کو انہوں نے کہا کہ ہم تو روزانہ تنخہ کو کاٹتے ہیں تو کون سے کٹیگری کے سکچھکی تنخہ کٹ رہی یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہم وہاں کے ذمہ داروں کے خلاف کروائی کرتے ہیں سلیم پرویس نے کہا کہ حکومت اتنی بڑی رقم بچوں کی تعلیم کے لئے خرش کرتی ہے اس کو ہم آنکھ بند کر کے ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم کسی کو بھی بچوں کے حق تلفیقی اجازت نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم قانون اور ذابطوں کے تحت چل رہے تمام مدرسوں کی ترقی کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ جن مدرسوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کی جگہ کھالی ہے انہیں بھرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی خوشکبری کی بات ہے مدرسہ میں بحالی کو لے کر انہوں نے صاف صاف یہی کہا دیا کہ جس مدرسے میں تدریسی اور غیر تدریسی جو کھالی جگہ ہے مدرسہ میں سکھکو کی اس مدرسے میں جلد سے جلد بحالی شروع کی جائے گی کیونکہ میں اس کو لے کر کافی ایسی ویڈیو بنا چکا اس میں آپ کو بتایا ہے پہلے ہی بتایا ہوں کہ مدرسے میں جو بحالی ہوگی وہ جلد سے جلد شروع ہوگی اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو سبر رکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے کافی میسیز آتا ہے کہ سر بتائیے بحالی کب شروع ہوگی کب شروع ہوگی تو یہاں پہ دیکھ ستا انہوں نے یہی صاف صاف کر دیا کہ مدرسے میں بحالی جلد شروع ہوگی بٹ اس میں فکس ٹائم نہیں رکھا گیا کہ کب سے شروع ہوگی جیسی کوئی بھی نیوز یا پھر نیو انفرومیشن نکل کر آتے ہیں تمہیں بگر سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو السلام علیکم